بابری مسجد کا نام لیتے ہی بھارت میں شہید کی گئی مسجد ذہن میں آ جاتی ہے مگر ہمارے نمائندے شاکت علی نے تلاش بھی کر لی لاہور میں واقع بابری مسجد جس کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے انیس سو بانوے میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تو تاجپورا کے رہشیوں نے اسی دن بابری مسجد کی بنیاد رکھی جو کہ فن تعمیر کا ایک شاکار بن گئی ہے مسجد کے تین گمبت اور دو منار سفید پتھر سے بنائے گئے ہیں انڈیا میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو تب یہ یہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ یعنی کہ میٹنگ کر کے اس کو بابری مسجد کے نام سے تعمیر کا آغاز کیا یہ انیس سو بانوے میں جو ہے وہ تعمیر اس کی شروع ہی مسجد کے اندر بھی خوبصورت نقشنگاری کی گئی ہے مسجد میں بیک وقت ایک ہزار سے زائد نمازی نماز آدھا کر سکتے ہیں خوبصورت گمبت بنائے میں اور دور دور سے لوگ آتے ہیں ادھر سے نماز پڑھنے کے لیے اور دیکھنے بھی بہت پہر ہی ہے بابری مسجد میں وسیع و عریض سین کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیمات کے لیے مدرسہ بھی ہے بابری مسجد کے تین گمبت اور بلندو بالا دو منار انتہائی محارت سے تعمیر کیے گئے ہیں علاقے کے رعاشیوں کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بھارت میں شہید کیے گی بابری مسجد اور اس بابری مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے کیمرمن عادل شفیق کے ساتھ شوکت علی آج نیوز لاہور علاقے کے ساتھ شوکت علی آج نیوز